پری ذات بڑے عرصے بعد بہت زبردست ڈراما جو ہے وہ دیکھنے کو ملا میں سمجھتا ہوں کہ it's a blessing it's not a blessing blessing اس ڈرامے نے اس معاشرے کے جو بدنماد داغ ہیں ان کو نمائے کر دیا ہے اس معاشرے کی جو دورنگی ہے جو اس میں منافقت ہے اور اس کے جو دہرے اور کھوکلے میارات ہیں ان کی کلی کو کھول کے رکھ دیا ہے اور یعنی پھر کوئی ایکچوال پیچر پیش کی ہے اور بڑے عرصے بعد کوئی ایسا ڈراما ملا ہے which is reality based اور جس کا ایک تیم ہے جس میں ایک میسج ہے جو دیکھنے والا کچھ سیکھتا ہے کچھ سمجھتا ہے یعنی آپ درہ اندازہ لگائیں کہ اس معاشرے کے میارات کتنے دہرے ہیں کتنے دھوگلے میارات ہیں اس معاشرے کے یہ گوری رنگت کو خوبصورتی کا میار سمجھے جاتا ہے اور دولت اور ثروت کو عزت یا قابلیت کا میار سمجھے جاتا ہے ایک لڑکا جو جس میں بڑی قابلیت ہے جو بڑا اچھا جو آنسٹ ہے شریف انسان ہے لیکن چونکہ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوتا ہے ایک تو اس کے یعنی وہ اس کی سوسائٹی وہ لور پلاس سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کے ساری خوبیاں جو ہیں وہ اس معاشرے کو دکھائی نہیں دیتی اور ان دی ایدر ہینڈ دولت مند لوگ جو ہیں ان کی دولت جو ہے ان کے سارے ان کے ہزاروں ایبوں کو چھپا کے رکھ دیتی ہے وہ نکرے نکرے اور وہ سٹارز بن کے پھر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ اچیو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ غریب جو ہے یہ کچھ بھی اچیو نہیں کر پا رہا ہوتا ان دی ایدر ہینڈ جو وہی غریب کسی طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو گھسیٹا ہو اگر کسی میار پہ پہنچ جاتا ہے تو وہی معاشرہ جو اس کو انڈر ایسٹی میٹ کر رہا تھا جو انتہائی درجہ پہ جا کے اس کی تصریح کر رہا تھا وہی معاشرہ جو ہے اس کو کندوں پہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے مطلب دولت کے بدھ کو اس حد تک جو ہے اس معاشرے میں پوجا جاتا ہے this is so unfortunate اور نوجوانوں کو یہ اس ڈرامے کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور دیکھنا چاہیے اس کا بڑا ایک ریالسٹک تھیم ہے بڑا ایک میسج ہے اس کے اندر اور جس طرح سے اس معاشرے کو پوٹری کیا گیا ہے اس کے جو کرداروں نے جیسے نبھایا ہے اس کے ایک کریکٹر کو جیسے نبھایا گیا ہے وہ بہت شاندار ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ اس پہ تھوڑی کرٹیک ہو سکتی ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیونکہ دولت اور سروت کو کہ ایسا میار نہیں جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان جو اس کے دیکھنے والے ہیں وہ اسی سی موٹیویشن کو لے کر اور اسی طرح سے جو ہے اپنی لائف کو پلین کرنے شروع کر دیں اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سارے میارات کو اپنے سارے نامز اور ویڈیوز کو کمپرمائز کہیں نہ کرنے لگ جائیں سو تینکیو سو مچ مجھے اس نے بہت انسپائر کیا بہت اچھا لگا میرے ندیق اس کے جو ہدایتکار ہیں اس کا جو رائٹر ہیں آشیم ندیم اور اس کے جو کریکٹر مین ہیرو اور چلاوہ دوسرے جو کریکٹر ہیں سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں اور سب کے سب مبارک کے مستحق ہیں آپ سب کا بھی بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ